جس بیانوں سوالوں کو سوانوپاتی طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے گڑھت کی پرکریہ کے انصار کہوں یا گڑھت کی پرمے کے انصار کہوں تو یہ جو بیان ہے ایک طرح سے پردان منطری موڈی کو ایک بڑا جھٹکا دینے والا ہے جہاں ندنگڑکری یہ کہتے ہیں کہ جواللال نہرو آدرش پردان منطری تھے وہ نے بھارتی انتہ پارٹی کے اندر ہی کافی کشمہ کش اور چہے پر پیشانی کی بل لا دی ہے دوستو نمر شکار میں منطری شکمہ شرمہ ایک بار پھر آزاد ہند آواز نیوز کے لیے آپ کے بیچ میں حالانکہ کوشش تو بہت کی لوگوں نے راستے سے ہٹانے کی لیکن ہم بھی وہ پتھر ہیں جو سچ کے راستے سے کبھی ہٹنے کا نام نہیں لیتے دوستو آج کی بڑی چونکانے والی خبر ایک ایسی ہے جو آپ کو چونکا بھی دے گی اور ساتھ ساتھ میں اشارہ بھی کرے گی کہ بھارتی انتہ پارٹی کے اندر آخر کار چل کیا رہا ہے چونکانے والی اس لیے بھی ہے کیونکہ گائے بے گاہے نتنگڑکری ایک ایسے بھارتی انتہ پارٹی کے منتری ہیں کیندرے منتری ہیں نیتہ ہیں جن کے بیان اکثر موڈی اور شاہ کے سمرتکوں کو پریشان کر دیتے ہیں اب اچانک ایک ایسا بیان ان کا آیا جس بیان نے بھارتی انتہ پارٹی کے اندر ہی کافی کشما کش اور چہے پر پیشانی کی بل لہ دیئے ہیں پیشانی پر بل کچھ اس طرح سے آئے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ مطلب جو ہے لگتا ہے جیسے کی دکھ بھرمیت ہو کر کے مطلب اول جلول بیان دینے لگے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا ہوا ایسا اچانک کیا ہوا ایسا کونسا بیان نیتنگڑکری نے دے دیا جس کی وجہ سے پردان منتری موڈی جی اور شاہ کے سمرتکوں کو پیٹ میں درد ہو گیا پیٹ میں درد ہونے والی بات اس لیے بھی تھی کیونکہ جن پنڈی جوالال لہرو کو پانی پی پی کر شروت کوس کوس مطلب کوس کوس کر کے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ چاہیں ساکشی مہاراج ہوں چاہیں بھارتی انتہ پارٹی کے وہ نیتہ ہوں جو پردان منتری موڈی کی نظروں میں مطلب پدون نتی پانے خواب دیکھتے ہوئے ہر ناکامیابی کا جو ٹھیک رہا تھا پورو پردان منتری بھارت کے پردم پردان منتری جوالال نہرو کے سر پر پوڑتے تھے شاید یہ بیان ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے جھٹکا کچھ اس طرح سے کہ شاید ان کے چہرے کا رنگ کالا بھی پڑ جائے اور بھارتی انتہ پارٹی میں اس کی فضیحت بھی ہو جائے فضیحت کچھ اس طرح سے ہوگی کیونکہ جو لوگ کل تک جوالال نہرو کو ہر ناکامیابی کے لیے دوش دیتے تھے آج انہی کو انہی کی پارٹی کے ایک کیندریہ نتہ نے کیندریہ منتری نے تاور توڑ جواب دیا ہے بلکہ ایک جوڑدار تھپڑ ایسے نیتاؤں کے موہ پر رگڑا ہے جن ستہ میں چھپی ہوئی خبر کے انسار اگر مانیں تو کیندریہ منتری نتنگڑکری نیوز نیشن دوارہ آئیو جیت ایک کارکرم میں دیش کے پہلے پرزان منتری پنڈے جوالال نہرو کی تاریف کرتے ہوئے پکڑے گئے اب پکڑے کیا گئے جب تاریف کر دی تو بھارتی انتہ پارٹی کی نبزیں تھوڑی سی ہل گئیں انہوں نے کہا پنڈے جوالال نہرو کے بارے میں نتنگڑکری نے کہ وہ ایک آدرش نیتہ ہیں آدرش نیتہ تھے اور اٹھل بیہاری باج پہی اور نہرو جی کی تاریف میں انہوں نے پورے بالکانڈ سے لے کر اترکانڈ تک کے گیت گا دی انہوں نے کہا یہ ہندوستان کے لوگتانتر کے وہ دو آدرش نیتہ تھے دونوں کا کہنا تھا کہ میں لوگتانترک مریادہ کا پالن کروں گا ان کی از بیان کو لے کر ایک مشہور پتھکار پنڈے پرسون باج پہی نے ایک ٹویٹ کیا پنڈے پرسون باج پہی نے ٹویٹ کیا آزادی کوئی دیتا نہیں آزادی لی جاتی ہے ان کی اسٹیوٹ پر سوشل میڈیا یوزر نے بھی خوب کومنٹ لکھے شنکر نام کے یوزر نے پنڈے پرسون باج پہی کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا دماغ سے بولنے کے لئے ہمت چاہیے ہوتی ہے گڑ گڑ کری جی ہمیشہ بینہ ڈرے ہوئے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ستہ پکش میں موجود لوگ بینہ کسی ڈر کے خاص طور پر کچھ لوگ سمجھ داری کی باتیں کرنے لگے ہیں ایسا کیوں ہونے لگا ہے ایسا پریورتن اچانک سے کیوں دکھنے لگا ہے اس کے بارے میں تو بات کرنی بہت جروری ہے کیونکہ جہاں ایک طرف آنے والے دوہجار چوبیس کے لوگ سواج چوناؤوں میں یوگی بابا کے سمرتھک اگلے پردان منتری عادت یوگی ناتھ ہوں گے کانارہ اتر پردیش کے اندر بلند کر رہے ہیں وہیں موڈی جی کی لوگ پریعتہ دن پر دن گرتی جا رہی ہے حالانکہ یہ دونوں سوالوں کو الگ الگ طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے اور دونوں سوالوں کو سوانو پاتی طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے گڑت کی پرکریہ کے انصار کہوں یا گڑت کی پرمے کے انصار کہوں تو یہ جو بیان ہے ایک طرح سے پردان منتری موڈی کو ایک بڑا جھٹکا دینے والا ہے جہاں ندنگٹری یہ کہتے ہیں کہ جواللال نہرو آدرش پردان منتری تھے وہ سیدھی سیدھی لائن کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو اکثر پردان منتری موڈی اپنے بھاشنوں میں نہرو جی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں دوسری طرف اتر پردیش کی طرف اگر آپ جائیں تو یوگی کے سمرتھک کھلے آم دعویٰ کرتے ہوئے سینہ ٹھوک کر کے پائے جاتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یوگی ہی موڈی کا بگلپ ہوں گے اور موڈی جو ہیں پوری طرح سے آنے والے چناؤوں میں سائیڈ ٹریک کر دیے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے اتر پردیش میں ایک ہوا چل نکلی ہے ایسی ہوا جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کی ہوگی آتے تناک آنے والے لوگ سوہ چناؤوں میں پردان منتری پتھ کے امیدوار ہوں گے کیا یہ ہوا دو ہزار بائیس کے بیدان سوہ چناؤوں میں اتنی ہی حسردار ثابت ہوگی یا اتنا ہی جھٹکہ دے گی بپکش کے ان نیتاؤں کو جو ایک خوبصورت سپنا پالے بیٹھے ہیں اتر پردیش کی گدی کو دیکھ کر کے جس میں اخلیش یادب بھی شامل ہیں مایہ وطی بھی شامل ہیں بسپا سپریمو اور تیسری طرف پرینکا گاندھی اپنا دم بھر رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا ایک طرف جہاں نتن گھڑکری نہرو جی کے بارے میں بیان دیتے ہیں جو موڈی جی کی لائن کے ایک دم خلاف ہے دوسری طرف یوگی کے سمرتھوں کو دعویٰ کی آنے والے ٹائم میں یوگی دیش کے پردان منتری ہوں گے کیا بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کچھ فس فساٹ کے ساتھ الگ کہانی کہہ رہا ہے یا بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کچھ چل رہا ہے ایسا جو کسی کو نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ جب جب بھارتی انتہ پارٹی کے اندر مشکلیں بڑھتی ہیں تب تب مسلمان برودھی نارے بلند کیے جاتے ہیں بھلے ہی پاکستان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں بھلے ہی تالیوان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے برودھ ناروں اور نفرتوں کی آوازیں جب گونجنے لگتی ہیں تو لگتا آئے کہ بھارتی انتہ پارٹی کا جو جادو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے آپ میری اس واس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں جرور بتائیے گا دوستو لیکن اتنا تو تہہ ہے کہ نتین گٹکری نے بھی یوگی کی طرح پردان منتر کی کرسی کے لیے اپنی امیدواری جتادی ہے بیان دے کر کے اور اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں جس دوڑ میں پردان منتری پت کی امیدواری کے لیے دوہزار چوبیس میں کافی سارے نام آنے باقی ہیں دوستو کیسی لگی یہ خبر کیسا لگا یہ آنکھ لن اچھا لگا ہو تو شیئر کرنا اور کومنٹ کرنا مد بھولیے گا تینکیو دوستو نمشکار جہد تینکیو دوستو نمشکار جہد